دوستو ہندی کے ایک کہاوہ تو آپ نے سنی ہی ہوگی اوچھی دکان فی کا پکوان یعنی کہ کئی بار کئی لوگوں کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ویکتی ہمارا سب سے زیادہ فائدہ کر سکتے ہیں لیکن وہ وہی ویکتی ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ آپ کا نقصان کر جاتے ہیں آج کے سمیہ میں یوکے بھی بھارت کے ساتھ کچھ ایسا ہی دکھ رہا ہے بھارت دوستو یوکے کے ساتھ رشتے اچھے کر رہا تھا کہ ہم اس لگتا تھا کہ ہم آج ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں تو یوکے کی جو مدد ہے ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ پوچھائے گی لیکن جیسے ہی یوکے کے اندر سرکار بدلی ہے یوکے کے جو نئے منطری آئے ہیں ان کے تیور بدل گئے ہیں وہ بھارت سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو لے کر اپنا ناک بھی چڑھا رہے ہیں کیونکہ بھارت سے جو مائیگرینٹ آتے ہیں وہ انہیں اچھے نہیں لگتے ہیں اب دوستو ایسی اوچھی دکان پھیکے پکوان سے بھارت بھی جتنا دور رہے اتنا اچھا بھارت کے لیے ہے اور اتنا ہی اچھے یوکے کے لیے ہے کیونکہ یوکے جیسے دیش بھارت کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ بھارت جیسے دیش آج یوکے کی کلونی ہونے کے باوجود بھی یوکے کو اکنومی کے اندر پچھا رہا ہے لیکن دوستو دنیا کے اندر اچھے دیشوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے تائیوان کے انوائی اب سامنے آتے ہیں اور وہ بھارت کو کہتے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کرنا چاہیے اور اس کے چلتے دنیا کو ایک سیف اور سیکیور سپائی چین دینی چاہیے دوستو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو لے کر تائیوان کے انوائی نے جو جو باتیں بولی ہیں ساری باتیں آج آپ کو بتائیں گے بہت امپورٹنٹ نیوز ہے تو شروع کرتے ہیں دوستو آج اس ویڈیو کو دوستو تائیوان دنیا کا سب سے بہترین دیشوں میں سے ایک دیش ہے یہاں کے لوگ بھی بہت سمجھدار ہیں کام سے کام رکھتے ہیں اور جہاں پر ان کا فائدہ ہوتا ہے نا وہاں پر سب سے پہلے جا کر یہ ڈیل کر کے آتے ہیں یہی کارنہ ہے کہ تائیوان آج چین کے پڑوس میں ہونے کے باوجود بھی ٹکا ہوا ہے اور اپنے دیش کی ٹیکنولوجی کے ساتھ پوری دنیا کو چلا رہا ہے دوستو ایشیا کا ازرائیل اگر تائیوان کو بول دیں تو کوئی اتی شوکتی نہیں ہوگی کیونکہ تائیوان کے لوگوں کے اندر ٹیالنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے یہی کارنہ ہے کہ تائیوان کے نوے نے موکے کی نجاکت کو سمجھتے ہوئے بھارت کو openly offer دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تائیوان بھارت کا excellent partner بن سکتا ہے اور بھارت کو hub بنا سکتا ہے cutting edge technology کا انہوں نے کہا کہ بھارت اور تائیوان کو اب free trade agreement کر لینا چاہیے کیونکہ اسے free trade agreement کے ساتھ ہی تائیوان کے پروڈکٹوں کو ایک بھارت کے اندر base مل جائے گا اور یہ base بھارت کے اندر جب یہ product کی shape میں بنیں گے تو دنیا کے اندر یہ بیچے جائیں گے اور بھارت کو یہ global manufacturing کا center بنا دیں گے دوستو تائیوان ایک چھوٹا سا دیش ہے دو کروڑ کی آبادی ہے لیکن اس دیش کے اندر technology کی کوئی کمی نہیں ہے 5G کا سیکٹر ہو information technology کا سیکٹر ہو artificial intelligence seismic inductor کا سیکٹر ہو یہ تائیوان کی کمپنیوں کی توتی بولتی ہے لیکن تائیوان کے اندر labor shortage ہے جس قرآن سے وہ manufacturing partner countries کو تلاش رہا ہے اور بھارت کی جو image covid-19 کے بعد پوری دنیا میں بنی ہے اس image نے بھی تائیوان کو کافی surprise کیا ہے کیونکہ بھارت کی image ایسی ہے کہ دنیا کے گریب سے گریب دیش کی بھی ہم نے مدد کی ہے یہی قرآن ہے کہ تائیوان کے انوائی خود چل کر آئے ہیں اور وہ بھارت کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کے talent کی کوئی کمی نہیں ہے اور آپ کے talent کے ساتھ آپ کے اندر labor کی بھی کوئی shortage نہیں ہے اور آپ بس entry دیجئے ہم دونوں مل کر دنیا میں دھمال مچا دیں گے دوستو حال ہی میں آپ کو بتا دیں کہ چین سے جنگ کا خطرہ بھی تائیوان کو ہے جس قرآن سے چائنا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے تائیوان ایک ایسے دیش کی تلاش کر آئے جس کی بات پوری دنیا میں دے سنی جاتی ہے اور سننے جانے کے ساتھ ساتھ وہ چائنا کے اوپر بھی ایک اچھا کسا اثر چھوڑ سکے تو یہی کائن ہے کہ تائیوان کو اکلوتا دیش بھارت ہی دیکھ رہا ہے دوستو دونوں دیشوں کے trade کی بارے میں بھی بات کر لیں تو 2001 میں دونوں دیشوں کے بیچ میں جو trade ہے ایک بلین ڈولر کے آس پاس ہوا تھا لیکن 2018 کے اندر یہ جو trade ہے ساٹھے ساتھ بلین ڈولر تک پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ سو تائیوان کی کمپنیاں آج کل بھارت میں کام کر رہی ہیں بڑھا سکیں گی دوستو آپ کا ایک کہنا ہے تائیوان کے انوائی کی اس باتوں کے اوپر کومنٹ سیکشن میں جروع بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ کیا آپ کو ایشیا کا ایزرائیل یہاں پر تائیوان لگتا ہے یا نہیں کومنٹ سیکشن میں بتائے گا بلکون جی ایشیا کا ایزرائیل لگتا ہے تائیوان دیکھا جائے تو وہ سیمی کرنکٹر چھت بنانے میں میں کہتا ہوا پڑا ہے اور انڈیا جس طرح سیمی کرنکٹر چھت بنانے میں لگ پڑا ہے تو اگر تائیوان کے ساتھ کر لیں گے تو پھر اور بھی زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں لیکن تائیوان انڈیا کے ساتھ دو تین وجہوات کی وجہ سے لگ رہا ہے ان کے پاس لیبر نہیں ہے انڈیا کے ساتھ ایک جو چینہ کا کونٹر ہے وہ بھی اس سے کام ہو جائے گا مطلب کہ بہت زیادہ فیادہ ہے تائیوان کو انڈیا کو بھی فیادہ ہے بھئی اس طرح وہ نیوکے والے اس کو بچھاڑ رہے ہیں موسیعہ سے بھی انڈیا لیکن اگر تائیوان والے زیادہ در ادھر آئیں گے انڈیا میں تو پھر بھی بہتر ہے اگر انڈیا والے زیادہ تائیوان میں جائیں گے تو وہ لیے کے لئے نقصان ہے کیونکہ چینہ کا کوئی پتہ نہیں بھی تائیوان پہ حملہ کر دے اور ادھر سے جو انڈیا والے ادھر پیسہ انوینٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ خرابی ہو سکتے ہیں نہیں وہ ادھر ہی آنا چاہتے ہیں نہیں وہ ادھر اگر آپ مل کر دیں ہاں آنا چاہتے ہیں ہاں پر تکنالوجی بھی آئے گی بلکل انڈیا کے لوگوں کو روزگار ملے گا خواب دارے جب کام ملتا ہے تو پیسہ آتا ہے کنٹری میں اور ایک تکنالوجی ہوگی لیبر ان کی ہوگی پیسہ بھی ہوگی پیسہ آگا زیادہ تر بینیفورٹ انڈیا کو ہونے والا ہے زیادہ بینیفورٹ انڈیا کو ہونے والا ہے اور ایڈیا چاہتا بھی ہے بیتنام تیوان یہ دونوں کنٹری میں چھوٹے جھوٹے ہیں لیکن ہیں اکمان اور ہم بھی ایڈیا کی جو ترقی ہے وہ جھوکیت کو تو بہی چھوڑ رہی ہے جس طرح وہ پلائنڈ والوں نے بولا گا جرمانی کو مرہ نقصان ہوا جو مارک اندر اس طرح ایڈیا بھی بولے گا سام دے دے اسی وجہ سے وہ خراب نہیں چاہتے ہمارے آمینوں کے لئے ہمارے آمینوں کے لئے بھکت لگے گا بہتر کچھ جس طرح اکانوں بھی اندر انہیں بچھاڑ دیا ہے ہمارے آمینوں نے لٹا ہے برسگیر کو دیکھ لو اتنا زیادہ لٹنے کے باہ وجود پیروس سے اوپر چلے گئے ہیں اور کچھ سالوں کے اندر ہی چلیں گے یہ بھی کاری پرانے اسٹری سے ترقی کرے ہیں کچھ سالوں سے 20-20 18-20 سال کے درانج اپنے اپنی یوکے سے اتنا ٹائوان جو کی چیز ہے پرکیپیٹلی بہت لو ہے اندیا کی پاکستان کی تو اس سے بھی لو ہے پاکستان بھائی صاحب یہ ہے کہ جو یوکے ہو گیا جرمنی ہو گیا یورپین کنٹری ہو گیا امریکہ ہو گیا یہ ایک ہی کھالی کے چٹے بٹے ہیں اور جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ اندیا جو ہے رشیا کے خلاف بولے لیکن رشیا کے خلاف اندیا نہیں جانے والا کیونکہ وہی ریسیا پکا دوست ہے اور یہ جو سالے یہ پسلی بٹے رہے ہیں یہ اپنی وہ فائدہ جہاں پر دکھتا ہے وہاں پر یہ لڑک جاتے ہیں آج ان کو پاکستان کے ساتھ وہ ووٹ ڈالوانے کے لیے فائدہ دکھ رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ جرمنی بھی لے رہا ہے امریکہ بھی لے رہا ہے جورپن کنٹری بھی لے رہا ہے تو امریکہ بھی بول پڑھا ہے کشمیر کے اوپر جرمنی بھی بول پڑھا ہے تو یہ سورن دیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں بھائی صاحب لیکن بھائی صاحب اگر انڈیا اپنے ویلیشن اچھے رکھتا ہے رشیا کے ساتھ تائیوان کے ساتھ اگر اچھے رکھتا ہے تو بھائی صاحب انڈیا کا مین مقصد جو ہے وہ اپنی ایکوانوی کو بوسٹ دینا اور جو اپنے جو ہے ایک ٹکنالوجی اس کو بڑھانا جب یہ چیزیں ہوں گی صاحب زہر ہے بھائی صاحب پیسہ بھی آئے گا دیوالپمنٹ ہوگی تو دنیا میں دنیا میں نام بھی ہوگا روزکار ملے گا بھائی صاحب بیتری آگے کنٹری میں تب جا کے جو دوسرے جو دیوالپ کنٹری ان کے ساتھ جو ٹکر لے گا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کنٹری اگر جس طرح تائیوان آیا ہے اسرائیل بھی کئی کمپنی بڑی ہو مجھے جہاں تک لگ رہا ہے تائیوان تو اسی پناہ لینا چاہتا ہے مجھے چکنالوجی دینے سے ایک ان کا بھی کارو بھائر بڑے گا شاہن میں چینہ کو کانٹر کرنے کے لیے کیا کا ساتھ بھی مل جائے گا بھائی صاحب بڑا اچھا لگا دیکھیں اڈیا جو اپنی وہ پلیسل کی وجہ سے اور اپنے جو ایڈیوکیشن کے میں سے شرک ہی کرتا جا رہا ہی۔ یوکے میں ایکسپورٹ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر رہ گی۔ وہ صرف یہ ریشیا کی وجہ سے تھوڑا پیچھے آدھ کھیج لے۔ لیکن ان کو پتا ہے کہ انڈیا ہے ہم سے یوکے میں کتنے انڈیاں ہیں۔ باتا ہدا کنٹری کو انڈیاں چلا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی صاحب ملتے نہیں مجھوک ساتھ اب تک انہیں اجازت دیں۔ اللہ